تو دعا حضور علیہ السلام نے سمجھا کہ ضروری ہے اب پیار آکار علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمیں اعوذ بکا من علم اللہ ینفر اللہ دلہ تیرین منا چاہتا تم سے دعا مانتا ہوں ایسے علم سے بچنے کی جو نفع دینے والا نہ ہو تعالیٰ علیہ السلام اس بات کو ہمیں ریالیز کرنا ہوگا علم وحی ہے جو نفع دینے والا ہے وہ علم ہی کیا ہے جس سے فائدہ ہی نہ ہوں علم تو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو نفع حاصل ہو گھر میں دودھ رکھا ہے اور آپ پی نہیں رہے تو ایسے دودھ کا فائدہ کیا ہے بوشت ہے آپ خائی نہیں رہے اسنمالی نہیں کر رہے تو ایسا گوشت کس کام کا ہے کس کیلئے آپ نے گوشت رکھا ہے دکانے کے لئے بھی نہیں دکانے کے لئے تو ہوتا نہیں علم ہے اور نفع نہ ہو علم سے نفع ہونے سے مراد یہ ہے علم کا نفع یہ ہے ایسا علم جو نفع دینے والا ہو کہ آدمی اس پر عمل تو کرے وہ علم اس کو سوار ہے تو صحیح یحذب اخلاق علم اس کے اخلاق کو سوار دے بیوٹی فائی اس کریکٹر علم جو ہے اس کو سوار دے اس کے لئے عمل کا جذبہ پیدا کرے تو آپ کو ہمیں مجھے غور بھر نہ ہوگا کہ ہمارے پر سب کے پاس کتنی باتوں کا علم ہے ہم مصرمان تو ہیں تو سب کوئی پتا ہے لیکن دین کی کتنی باتیں ہیں جو ہمیں پتا ہے علم اس کا ہے لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمل اس پر نہیں ہمیں کتنی پتا ہے کیا پیارے آتا علیہ السلام کی کتنی سنتیں ہیں کون کونسا طریقہ ہے یہ ساری باتیں پتا ہیں اور اگر کوئی جاہل آدمی ہمارے سامنے ہوگا اور سامنے بات کرنے والا علم ہوگا تو وہ تو جاہل وہ کھاتے بھی نہیں لے گا تمہیں کیا بات کرتا ہے آگے وہ بات کرنے ہوں تھا ہم سے بات بحث میں نہ رہو اور اگر کوئی جاہل ہوگا تو وہ تو عالم ہوگا بات دفعی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا آپ کو عالم سے بڑا عالم سمجھتا ہے چلو اگر جاہل ہو اپنا آپ کو عالم سے بڑا عالم سمجھتا ہے وہ کتا اس کو کیا باتا مولا میں اس کو کیا باتا حالانکہ وہ خود عالم نہیں اس نے تقریریں سن گئے ہی اپنا آپ کو بہت بڑا مفتی آزم اور مفتی سے آزم سمجھ گئے اس کی طرق سے بھی گلتی ہے ادھر سے بھی گلتی ہے لیکن ایسے لگا فائدہ کیا جو نفع دینے والا نہ ہو اس پر عمل نہ ہو تو عزیزان اگرام اس پر غور کرو نہ ہو کتنی باتیں ہیں جو ہمیں پتا ہیں اس پر عمل حملہ نہیں ہے کتنی ہماری ماں اور بہنیں ہیں ان کو پتا ہے بے پلدگی کسے کہتے ہیں کس سے پردہ کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے کیا چیزیں حرام ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں فلم ملاد کرتے ہیں مسلمان کو ملاد کا تو پتا ہے ساری چیزیں پتا ہے پھر ساتھ میں یہ بھی پتا ہے فلم ڈرام حرام ہیں گانے باجے حرام ہیں پھر بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاری تو اسے اس کا فائدہ کیا اس کے مطالب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ارشان شرمایا مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِي يَحْمِلُوا اَسْوَارَا یہ تو ایسی ہی مثال لگتی ہے کہ گدے کے اوپر کتابیں ڈال دی ہیں گدے کے اوپر کتابیں ڈال دی ہیں تو کیا فائدہ ہے آپ بہر کریں if we look back at the history of the Islam there was a time when there was no printing machine اس زمانے بھی سکتا ہے جملے کی تشریح کریں ایسا علم ہو جو تفاہ دینے والا نہ ہو اور اس اعتبار سے دیکھیں اس زمانے میں علم کا کہیں کہ اس اعتبار سے ہی ہے جتنا آج علم ہے آج کا کتابیں چھپتی ہیں بڑی بڑی پرنٹنگیں ہیں ایک کتاب لافوں کی تعداد میں چھپتی ہے بار بار چھپتی ہے قرآن میں اتنی تعداد میں چھپتا ہے کہ تاریخ اسلام میں آج سے کتنا قرآن چھپا نہیں ہے اتنی بخاری چھپتی ہے کہ آج سے کتنی بخاری پرنٹ نہیں ہوئی اتنی کتابیں چھپتی ہیں ڈیزائننگ کے ساتھ کتابیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں یونیورسٹیاں موجود ہیں بڑی بڑی لیبریریاں موجود ہیں لیکن کیا بات ہے لوگوں میں مسلمانوں میں وہ اثر وہ بات نہیں تھا اور ایک وہ زمانہ تھا یہ نہ کتابیں تھی ہاتھ سے لوگ لکھ لکھ لے تھے لکھنے والے ہاتھ سے ہوتے تھے اور کتابوں کتابیں چھپنے کے لیے مشینے بھی نہیں ہوتی تھی لیکن اس علم کا اثر کیسا تھا کہ مدینے سے چین تک وہ علم پہنچ گیا میرا آقاہ کا دین جو ہے مدینے سے عراق میں اور بسرا میں کہاں وہ علم پہنچ گیا اور کتابیں نہیں تھی سینہ با سینہ علم پہنچا تو علم ایسا تھا جو نفع دینے والا تھا وہ کیا بات تھی کہ کسی ایک عاشق رسول کو دیکھ کر وہ کئی کسی علاقے میں جاتا تھا تو پورا محولہ جو ہے حضور کی عطاوں کا پیکر بن جاتا تھا یہ علم تھا جو علم نفع دینے والا علم اور آج ہمارا یہ معاملہ ہے جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں افریقہ ہے مزمفیق ہے تنزانیہ ہے دارو سلام ہے کیپ ٹاؤن ہے جوانیز برک ہے لیڈی اسمیت ہے اس کا گھر جو ہے پچھلے چالیس سال میں بہتر سے بہتر ہو گیا اس کی گاڑی اچھی سچی ہو گئی اس کے بچوں کی تعلیم اچھی سچی ہو گئی لیکن اسی علاقے میں جو مسلمان تھے وہ غیر مشکل ہو گئی جو اس علاقے میں مسلمان تھے وہ غیر مشکل ہو گئی مسجدیں تھیں وہ ویران ہو گئی مسجدیں ویران ہو گئی چرچ آباد ہو گئی تو آپ کے ارم نے کنی فائدہ دیا گیا آپ نے قرآن کو اچھا لے لی ہے بعض ہمارے بھائی اب قرآن دی سونے کا لے لے گولڈ کا بنا ہوا گولڈ سے ڈیزائن کیا ہوا خوبصورت قرآن اب قرآن کی کیسا آگیا ہے کہ قرآن کے اوپر بھی آپ مشین رہیں تو اچھے اچھے کاریوں کی آواز آگئی ہے لیکن دیکھیں ایسا علم ہے کہ فائدہ اس علم کا فائدہ کیا ہے پنجاباکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ کتنے سو سو فائلے عدد سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے علم پڑھی آئے تھے عدب نہ سکھیا کی کرنا علم پڑھ کے ہو علم کا آگیا لیکن عدب نہیں رسپیکٹ نہیں ہے آنر نہیں ہے بچے کو بتایا باپ کا عدب کرنا ہے لیکن کرتنا کرنا اس کو نہیں ہے آدمی مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے اسے پر تاش کے مطے کے لئے حرام ہے بغزائے نہیں کرنا چاہیے گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے علم تو سب کو ہے لیکن عمل نہیں ہے عمل اس کے پاس نہیں ہے اس کو سب پتا ہے کہ کیا طریقہ ہے کیا نہیں ہے تو پیار آقا علیہ السلام نے بڑے مقتصر الفاظ بل دعا ہوئی اللہ تعالیٰ اس علم سے بجنا چاہتا مجھو نفع ہی نہیں ہے کس کام کا ایسا ہے وہ اس کام کا احتفاہ میں قلب اللہ احسان and the heart that does not tremble دل ہی کیا ہے جس محضور کی موقع ایسا دل تو فرکس کے اسی کام کا نہیں ہے دل تو ہوتا ہی وہی ہے جو دل ہوتی ہے جو تیری یاد سے عام ہو رہا ہے ہر وقت دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو there should not be a single moment in your life when you forget your career ایک لمحہ میں ایسا ناؤں میں جس زندگی میں آپ کو اپنے خدا سے گفلت ہو جائے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو دو بڑے پیارے شیر ہیں اللہ تعالیٰ اس علم نے سنت نے کہ دل جو ہے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں اور ہونا چاہے اللہ کی یاد میں بگن ہونا چاہے تو ایک دفعہ خیفے میں بیٹھے تھے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو دھون دوں میں آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسی ہے کہتے ہیں بظاہر تو میں یہاں پر بیٹھا ہوں لیکن یہ نہیں سمجھنا ہے میں یہاں پر ہوں میرا دل نہیں اور ہے اب میں تمہیں کہتا ہوں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو تو دھون دوں ابھی تھا یہی پہ ابھی کہاں گیا ابھی کہاں چلا گیا خدایا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو دھون دوں ابھی تھا یہی ابھی کہاں چلا گیا خدایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا گیا اب لوگوں نے جب آلہ حضرت امام اہل سندر کے دل کو تلاش کرنے شروع کرنے تلاش کرنے پر احمد ارزا کا دل کرنے احمد ارزا کا دل کہاں ہے ہمیں اے رضا لوگوں نے تلاش کر لیا تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچے پتا چلا کہ امام احمد رضا ہیں تو بھریلی میں لیکن دل پیار ہے آقا کی قدموں میں مدینے میں ہمیں اے رضا پیرے دل کا پتا چلا وہ مشکل دھڑے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا ہے مگر یہ نہ پوچھ کیسا پائے ہمیں اے رضا پیرے دل کا پتا چلا وہ مشکل تیرا دل میں نہیں نہیں رہا جسم تو یہاں پر ہے دل تیرا کئی اور کہاں پر ہے اب تلاش کرتے جب پہنچے تو پتا چلا کہ احمد درزا کا دل تو مدینے میں ہوتا ہے اور مدینے میں سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہے ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہتا ہے اب اس دل کو جو ہم نے دیکھا ہے کس حالت میں دیکھا ہے ہمیں اے رضا پیرے دل کا پتا چلا وہ مشکل دھڑے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا وگر یہ نہ پوچھ کیسا پہتا ہے پیرے دل کو ہم نے کیسا پہتا ہے تو جو مسلمان ہے اس کا دل جو ہے ہر وقت پیارے آقارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو ہر وقت اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یادیں ہوں بسے رہا ہو کوئی دل ہی کیا جس میں جاں گا خوف ہو لعنت ہے ایسا دل وہ دل تو دل ہے ہی نہیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ مردہ دل تو مردہ دل ہوگا ہی دل ہی نہیں کسی کام کا دل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یادوں سے معمور ہو ومن قلب اللہ یقشہ ایسا دل جس میں خوف ہوں ومن نفس اللہ تشبہ اور ایسا نفس جو کبھی اس کے خواہش پوری ہی نہیں ہوتی یہ بہت بڑی تباہی ہے آدمی کی خواہش پوری ہی نہیں ہوتی خاص کر اب گور کریں گھڑی پہننے والا شخص میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں کی کرنسی کا مجھے نہیں بتا یعنی گھڑی پہننے کا اگر کسی کو شوق آ جائے وہ دس ہزار پیس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ دو لاکھ پین لاکھ چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ کی خواہش کبھی پوری ہی لیے وقت دیکھنا ہے اس کو اور کیا کرنا ہے عورت مگر بٹوا لینا ہے بٹوا ہے کہ اگر اس کو شوق آ جائے وہ میں نفس اللہ وہ بٹوا سو دو سو فانچ سو ہزار پچھے ستیس چالیس پچاس ساٹھ اس کی کبھی خواہش پوری ہی لیے گھر والا ہو فنیچر ہو کتنا ایسے لوگ ہیں ہر سال فنیچر بدلتے ہیں ہر سال فنیچر بدلتے ہیں فائش کبھی پوری ہی نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی اس کی خواہش دین کے معاملے میں نہیں ہے کہ آج یہ جو میرے نفس اپنا چاہتا ہے کہ دین مجھ میں سیکھیں اس حوالے سے خواہش نہیں ہے خواہش کہا ہے کہ آج اچھا اچھا خانہ آج یہ خانہ تھا اگلے ہفتہ ہم یہ کھائیں گے تو یہ نفس کی جو خواہش ہے کھوری نہیں ہوتی اکثر نوجوان لڑکے جو ہیں ہر ہفتے کو خانے کا شوق ہوتا ہے نوجوان لڑکے وہ کہیں جاتے ہیں بس وہی کھاتے ہیں پھر اٹھ کی تمنہ ہوتی ہے اگلے ہفتے پھر وہی کھائیں گے اور یہ زندگی چلتی رہتی اور ایک دن وہاں میں خود ہی گنیاں سے چلا جاتے ہیں تو خواہش پوری نہیں ہو رہی کیا بات ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نفس سے بچا جائے جس کی خواہش پوری ہی نہ ہو آدمی کی خواہش پوری نہیں ہو رہی آخری جو اللہ حضور نے فرمایا ایسی دعا سے اللہ بچا جائے جو کبھی سنی ہی نہ جائے ایک ہی تو بندے کی امید ہے وہی تو ذات ہے جو بندے کی دعا سنی جب دنیا میں کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا اور آپ کا جو ہے بعض دفعہ استاد بھی چھوڑ دیں ماں باپ بھی چھوڑ دیں لیکن ایک طرح ایسا ہے کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو جھکا لے تو ساری مرادیں پوری ہوئے ہیں امین دعائیں لائے استجاب اللہ اگر سر جھکائے ہیں اور اس کے دعا پوری نہ ہو تو پھر کہا جائے گا کس کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ ایسی دعا سے بچا لے جو پوری ہی نہ ہو جو سنی ہی نہ جائے دعا اگر نہ سنی جائے تو آدمی تو سب سواکوں سے محروم ہو گئے تو اسی لئے آدمی نیت علم ہوگا جو نفع دینے والا نہ ہے اور دل میں خوف نہیں ہے اور نفس کی خواہش پوری نہیں ہوتی پھر ایسے آدمی کے دعا پر ہاں پوگل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ دعا مانگنی ہے جس کا جو محفوم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں ان کے شیخ اور جو مفتی آدمی دل رحمہ نے بہت پیارے انداز میں دعا مانگنی ہے تیرا زکر لب پر خدا دے کے اندر تیرا زکر لب پر خدا دے کے اندر یوں ہی ذکر زکر بزارے ہیں آمین اللہ